بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میری تقریر کا موضوع ہے How to make interesting study کہ ایسا کیا ہو جائے کہ ہمارا study میں interest آ جائے دیکھئے اس کے دو ویز ہیں بڑے ویز ایک ویز تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا ایک الگ سا روم ہو اس میں اچھی سی تصویریں ہیں آپ الگ بیٹھیں جا کے آرام سکون سے study کریں اور آپ وٹیوب پہ جائیں وہاں سے موٹیویشنل تقریریں سنیں اور اس طرح سے ایک وی تو یہ ہو گیا لیکن یہ وی بالکل رونگ ہے سوال یہ ہے کہ ہمارا study میں interest کیوں نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا study میں interest ہو تو آپ کو ایک بہت بڑا مقصد چاہیے آپ کو study پڑھنے کا یہ جو آپ study کرتے ہیں اس کا آپ کو بہت بڑا مقصد چاہیے ہمارے پاس یہی ہماری weakness ہے اس لئے ہمارا interest نہیں ہے study میں ہمارے پاس study کرنے کا کوئی بڑا مقصد ہی نہیں ہے اس لئے ورنہ جب ہمارے پاس مقصد نہیں ہوگا تو ہمارے پاس بہت سے excuses ہوں گے کہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا اس وجہ سے نہیں ہو رہا حالکہ اندر سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ میرے اندر تو سب کچھ ہے میں خر تو سب کچھ سکتا ہوں لیکن بس میرا interest نہیں آرہا تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ کو مقصد بنانا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ study میں interest لائیں تو آپ کو ایک بہت بڑا مقصد چاہیے اپنے اندر سے سوال کیجئے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں بس ہم اپنے اندر سے پوچھتے نہیں ہیں ہم اپنے اندر سے ایک سوال نہیں کرتے ہیں آپ کو اپنے اندر سے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ یار میں سب کچھ کر سکتا ہوں اللہ تعالی نے میرے اندر بہت سے کمالات رکھے ہیں بس ہم اپنے آپ سے نہیں پوچھتے میں آپ کو ایک story سناتا ہوں کہ ایک دو ہاتھی تھے وہ ایک دفعہ اتنی سی رسیاں تھی اتنی سی رسیاں تو ان کے ساتھ وہ عید تھے تو ایک آدمی نے دیکھا کہ یار دیکھو اتنی سی رسیاں ہیں اور اتنی بڑے ہاتھی ان رسیوں کے ساتھ خید ہوئے ہوئے ہیں تو اس نے اس کے مالک سے پوچھا کہ اس میں اصل وجہ کیا ہے تو اس کے مالک نے بتایا کہ جب یہ چھوٹے تھے نا تو ہم نے ان کو یہاں پہ لائے تھے اور انہی رسیوں کے ساتھ ان کو بان دیا تھا تو پھر انہوں نے بہت سی کوشش کی تھی ان رسیوں کو توڑنے کی لیکن وہ رسیاں ان سے نہ ٹوٹی اور وہی بات ان کے ذہن میں آ گئی کہ رسیاں نہیں توڑ سکتے تو اس لئے وہ آج کوشش بھی نہیں کرتے یہی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ارے زندگی میں شاید آپ کی زندگی میں بہت سے فیلیرز آئے ہوں آپ کو زندگی میں بہت سے فیلیرز کا سامنا کرنا پڑا ہو لیکن یہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اگر اس وقت بھی آپ ان پہ ہارڈ ورک کریں تو فیلیرز آپ ان کو اچیف کر سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ there is only one time to awaken there is only one time to awaken and that time is now آج سے ہی آج سے ہی اپنے اندر سے سوال کرنا شروع کر دیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں یوں آرزو سے نہیں گرتے پھل جولی میں یوں آرزو سے نہیں گرتے پھل جولی میں وقت کی شاک کو میرے دوست ہلانا ہوگا یہ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے ہاتھ کا دیا تمہیں خود ہی جلانا ہوگا thank you